ہمارے جلہ ادھمپور میں میں شہر کی بات کروں یا گاؤں کی بات کروں بجلی کی کٹوٹی نے ایک بار پھر سے لوگوں کو پرشان کرنا شروع کیا ہے جیسا کی تقریباً چھے سے سات مہینے پہلے بجلی بیواغ دوارہ با ہمارے جمہو کشمیر پرشاسن دوارہ بجلی کی ایک دن میں بارہ بارہ گھنٹے کٹوٹی کے چلتے ہم نے دبڑ چوک میں گول مارکر میں مشال جلوس نکالا تھا اس کے بعد بھی جب یہاں نہیں اپنی حرکتوں سے با جائے تو ہم نے تین دیوسیے دمنا جو دبڑ پارک میں دیا تھا اس کے بعد ادھکاریوں سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں اشواسن دیا تھا کہ دو دن کے بیتر ہی بجلی کی سمسیہ کا حل ہوگا اور وہاں ہوا بھی اگر نہیں ہوتا تو تب ہم نے کہا تھا کہ ہم بوکھردال پر بیٹھیں گے لیکن چھے مہینے کے بعد ایک بار پھر سے بجلی کی کٹوٹی وہ بھی اس سردیوں میں لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ لوگ ہی جانتے ہیں جیسا کہ ہمارے آج میری بجلی بیبا کے ادھکاریوں سے ایکسن ساتھ پہ بھی فون پہ بات ہوئی انہوں نے یہاں بتایا کہ یہ یہاں سے بند نہیں ہو رہی بجلی جو بند کر رہے ہیں جو سل ڈی سی سٹیٹ لورڈ ڈسپیچ سینڈر جو جمعوں سے ہے ان کی انسٹرکشن یہاں پہ آتی ہے ان کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں کہ صبح دو گھنڈے کی کٹوٹی شام کو ڈیٹڈ گھنڈے کی دو بار جیسے وہاں سے انسٹرکشن آئے گی تو یہاں ہے بجلی ویواغ والے یہاں سے بند کر دیتے ہیں لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ لوگ بجلی کے بل پورا دے رہے ہیں اور پھر بجلی کی کٹوٹی کیوں اور ویواغ کا یہاں کہنا ہے کہ جمعوں والے یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں لوگوں نے گیزر لگائے ہیں ہیٹر لگائے ہیں اس کارن لوڈ بہت بڑھ رہا ہے تو اس لیے ہمیں کٹوٹی کرنی پڑ رہے ہیں یہ میں ویواغ سے وہاں جو جمعوں سے جو یہاں پہ بجلی کٹوٹی کر رہے ہیں میں انسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ گیزر یا یہ جو سردیوں میں گیزر پہلی بڑا لگ رہے ہیں اس سے پہلے بھی گیزر لگتے تھے میں تو یہ کہوں گا کہ جب گیزر نہیں لوگ لگاتے تھے تب میں کہوں گا بڑا بڑے ڈرموں میں لوگ رات ڈالتے تھے جو کہ پوری رات چلتی رہتی تھی اور تب لوگ بجلی کے بل پورے نہیں دیتے تھے اور جب سے سمارٹ میٹر جو لگنے جا رہے ہیں جو کچھ لگ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی پرسینٹ لوگ بجلی کا بل پے کر رہے ہیں ریونیو اتنا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے باوجود بجلی کی کٹوٹی کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے جو سانسد احمان نے جتیندر سنگ جی اور بارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ جن کے موں میں دہی جم چکا ہے جنہوں نے ہیماچل کے چناؤوں میں باجپا کے شرش لیڈرشپ وہاں پہ گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار ہیماچل میں بنے گی تو ہم تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے سرکار بنے گی تو تین سو یونٹ دیں گے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے جمہوں کشمیر میں بجلی فری تو نہیں لیکن جو لوگ پورا پیسہ دے رہے ہیں تو ایک دم بجلی کی کٹو دی کیوں کی جا رہی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سردیوں میں صبح کے ٹائم آپ دیکھئے روزانہ صبح کے ٹائم ساتھ سے ساڑھے آٹھ ساڑھے ساتھ سے نو یہی ٹائم رہتا ہے جب بجلی کی کٹ لگتے ہیں اور وہی ٹائم ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے گھر کی جو مہلائیں ہیں انہوں نے بچوں کو تیار کرنے کے لیے بچوں کو لیے کھانا بنانے کے لیے پہلے صبح نہانا پڑتا ہے پھر بچوں کو تیار کرو پھر پوجہ پارٹ کرو اور اسی ٹائم بجلی بند کرتی ہے تو گھر کا سسٹم کیسے چل رہا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے سانسد جی جو دلی میں بیٹھے ہیں ایشو رام کر رہے ہیں ان کے لیے تو چوویس گھنٹے بجلی کی سپلائی ہوگی بڑے بڑے جن سٹ لگے ہوں گے لیکن ان کو گرون کی ریالٹی پتہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں بجلی کی کٹوٹی کے چلتے کیا حال ہے اور میں یہ بتا دوں کہ خاص طور پر ہمارے پورے جمہو کشمیر میں جو ہمیں جانکاری حاصل ہوئی ہے ہمارا ڈسٹرک ادھومپور میں سب سے زیادہ کٹوٹی کی جاری ہے کہ وہ سوچتے ہیں یا پہ بولنے والا کوئی نہیں ہے ہم آج آپ کے میڈیا کے مادم سے یہ بتا دیں کہ شنی بار تک جیسا ہم نے پچھلی بار بھی یہ پروٹیس دنے کیے تو تو ان کو تھوڑی شرم آئی تھی شنی بار تک اگر یہ بجلی کے انشیڈیول کٹ بند نہیں ہوئے تو اعتوار کے دن ہم صبح گول مارکٹ میں صبح ساڑھے گیارہ بجے یہ جو سٹیڈ لوڈ ڈسپیچ سینڈر ہے ان کا ہم پتلا جلائیں گے تب بھی اگر صدا نہیں ہوا تو جو ہم نے پچھلی بار ہم نے بند کیا تھا ہم سیدھے بوکھر تال پہ بیٹھیں گے جب تک یہ بجلی کی کٹوٹی بند کر نہیں کی ہمارے لوگوں کو پرشان کرنا بات نہیں کی